لاہور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر مسلوم بچےوں کی آواز بننے والی ارگنائزیشن سری ٹی ایس کی ٹیم نے پولس کے ساتھ مل کر بروقت کاروائی کرتے ہوئے تشہدد کا نشانہ بننے والی مسیحی بچے کو واسعہ کروا لیا ہے تفصیلات کے مطابق سری ٹی ایس کے سی ای او آشر سرفراز اور ڈائریکٹر مس کیتھرین سختنا نے اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ تشہدد کا نشانہ بننے والی مسیحی بچے کو اس کے شوہر سے بازیہ کروا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے سی ٹی ایس کے ڈائریکٹر کیتھرین سختنا ہرہارون رانچہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹنی نیشنل نیو اسلامہ کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ مسیحی لڑکی کو اس کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پر تشہدد کرتے ہیں ہم نے اطلاع ملتے ہی کورٹ اور پولیس کی مدد سے مسیحی لڑکی کو بازیاب کروا لیا ہے مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں میرا نام کیتھرین سپنا ہے اور میں کرسچنز ٹرو سپیرٹ جو کہ ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس کے لیے اس کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہوں کرسچن ٹرو سپیرٹ جو کہ سی ٹی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا سپیشل فوکس جو ہے وومن وائلنس ہے ہم عورتوں اور بچوں کو فری لیگل ایڈ پروٹیکشن اور ریہیبلیٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر کیسیز ریپ ابڈکشن فورس کنورجن فورس مارجز اور ڈومیسٹک وائلنس سیکشوال وائلنس کے ریکارڈ ہوتے ہیں تقریباں ڈیلی ایک دو کیسیز ہمارے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں ابھی ریسنلی کل ہمارے پاس ایک کیس جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا تھا وہ ریپورٹ ہوا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور وہ لڑکی تین بچوں کی ماں بن گئی ہے لیکن ہر ایک دن اس کا جو ہے وہ تشدد کے ساتھ گزرتا ہے اس کا خوان شراب پی کر نشہ کر کے اس کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتا ہے یہاں تک کہ اس کے سسرال والے اس کی فیملی وہ بھی اپنے بیٹے کو نہ تو سمجھاتے نہ اس پر کنٹرول کرتے ہیں بلکہ اس کا حصہ بنتے ہیں کل جب ہمیں اطلاع ملی کہ لڑکی کو مار پیٹ کر گھر میں بند کر دیا ہے لوگ کر دیا ہے تو اس میں جو زیادہ تر کردار تھا وہ اس کی ساس کا تھا اس نے اس کو بہت زیادہ مارا اس کو جس طرح سے بھی وہ اس پر تشدد کر سکتی تھی اس نے کیا جب ہم نے وہ لڑکی کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز دیکھیں تو اس کا جو فیز تھا اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کے نشانات تھے اس کے سر میں شدید چوٹیں تھیں اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ پر جو تشدد کے نشانات تھے ہم نے جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو ایک فون کال کے ذریعے تو میں نے اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا مسٹر حرون رانجا صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈبوکیٹ ہیں تو ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ فوری طور پر اس لڑکی کی باجابی کے لیے اور اس کو فوری جو بھی ہم قانونی طور پر امداد فرام کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کریں تو حرون صاحب نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور ہم نے ایک پیٹیشن فائل کی کورٹ کے اندر اور لڑکی کو رات کو ہی ہم نے ریکوور کروا لیا تو اس میں میں بہت زیادہ تینک فول ہوں اپنی لیگل ٹیم کی جو بروقت نوٹس لیتے ہیں اور پوری ایفرٹ کے ساتھ اس طرح کے کیسز میں جہاں پر لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتا ہے ان کو ریلیف دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور بغیر یہ دیکھے کہ ٹائم کی پرواہ کیے بغیر دن رات کی پرواہ کیے بغیر اپنی سرویسز جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں تو لڑکی کو ہم نے ریکوور کر لیا ہے وہ ابھی محفوظ ہے اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پر تحفوظ کے ساتھ رکھا ہے اور امید ہے کہ ہماری لیگل ٹیم اس کے آئندہ کیس میں بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے لیے جو بھی قانونی ریمیڈیز ہیں ان کو پوری طرح سے ہم اویل کرنے کی کوشش کریں گے جی میں ایڈوکیٹ حارون رانجا لیگل ایڈوائزر سی ٹی ایس یہ جو سٹوری ہے جو ابھی اس نے بیان کی ہے یہ لبنا یونس کی ہے جس پہ اس کی ساس نے اور اس کے حضبن نے کل بہت تشدد کیا ساری حدیں جب پار کر دیں جب بھی ہمیں اطلاع ملی تو ون فائب پہ کال بھی چلائی گئی وہاں پر پولیس گئی جب انہوں نے دیکھا یہ حضبن وائف کا معاملہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تالہ نہیں توڑ سکتے کیونکہ حضبن اس کا تالہ لگا کے چلا گیا تھا جب اس سے رابطہ کیا پولیس نے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا جی میں تو شام کو چھے بجے آوں گا جب ہمیں یہ ساری سیچویشن کا پتہ چلا تو ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ پیٹیشن فائل کی اور ویڈن ٹو اور تھری آرز جو ہے وہ پولیس جو ایونشتر کی تھی ہمارے ساتھ اس کے کوپریشن کے ساتھ ہم نے اس بچی کو اور اس کے بچوں کو ریسکیو کیا ہے اور یہ ظلم کی انتہا تھی کہ نہ تو اس کے پاس کوئی ٹیلی فون موجود تھا تاکہ وہ کسی سے رابطہ کر سکے کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی فیملی سے رابطہ کیا انہوں نے ہمیں فون کیا اور آج ہم نے جو ہے وہ اس کے میڈیکل کی اجاست لی ہے جیسے وہ میڈیکل کلیر ہوتا ہے تو فردر اس پہ ایکشن ہی آجائے گا تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس اس قدر نہ کر سکے کہ جس کو عورتوں کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو شکریہ میں کرسچن ٹرو سپیرٹ کے بحاف پر نیشنل نیوز نامہ کی پوری ٹیم کی شکر گزاروں جو اس طرح کے کیسز جو وائلنس کی ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو وائس لس لوگ ہیں ان کی وائس بنیں اور میں سپیشلی تھینک فول ہوں ڈاکٹر صداگر فرانسیس کا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی مظلوم کی آواز ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا سکے تو تینک یو ورمچ